حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ کا ذکر ہر لمحے اور تمام اوقات میں کرتے تھے اور کوئی چیز آپ کو ذکر اللہ سے باز نہیں رکھتی تھی اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات یاد حق حمد و سنہ توحید و تمجید تسبیح و تقدیس اور تقبیر و تحلیل میں ہوتی تھی اور اسماع و صفات الہی وعدہ وعید امر و نحی احکام شرح کی تعلیم جنت الدوزخ کا ذکر ترغیب و ترہیب کا بیان یہ سب ذکر حق تھا اور خاموشی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد قلب اتھر میں رہتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہونا لیٹنا کھانا پینا سونگنا آنا جانا سفر اور اقامت پیدل اور سواری غرض کس حالے کسی حالت میں بھی ذکر ذکر حق جدہ نہیں تھا جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی خواہ دل میں یا زبان سے ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا تھا دن اور رات کے عمال و اشغال وقت تحجد سے سونے کے وقت تک مختلف اوقات و لمحات حالات عوضہ اور اتبار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے یہی ادعیہِ ماسورہ تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں اور ہر مقاصد و مطلب کے لئے بھی جدہ گانا دعا بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کی افتشری آگے فرمائی گئی ہے اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ عربی میں یہ ہیں کہ کانا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علیہ کلی احیانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں کوئی استثناء نہیں کیا حضرت عائشہ نے تمام اوقات میں اللہ جلل جلالہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے یہ اتنا عام لفظ استعمال فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر وقت کوئی لمحہ جس کا مطلب ہے کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں تھا یہاں تک کہ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء اکرام بعض فقہاں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس وقت آدمی بیت الخلا میں ہو اس وقت بھی ذکر اللہ جائز ہے ہمارے حنفی مسلک میں تو جائز نہیں ہے حنفی امام بنی فرمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیت الخلا میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انیہ اعوذ بکا من الخبوث والخبائث پہلے پڑھ لیں اور جب بیت الخلا میں داخل ہو جائے تو پھر عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لے اور اللہ تبارک و تعالی کا نام اس حالت میں لینا گندگی کی جگہ ہے تو اس گندگی کے جگہ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا عدب کے خلاف ہے لہذا امام بنی فرمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دل میں تو ذکر کر لے زبان پر نام نلے آج کے لئے قصر پیش آتا ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور اسی حالت میں بیتو خلا میں بھی چلے گئے گھنٹی بج گئی اب کوئی اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر سلام دعا کرنا ایسی حالت میں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ اس وقت بات نہ کی جائے کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو پھر السلام علیکم ورحمت اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی وقت خالی نہیں تھا حضور کا ذکر اللہ سے وہ کہتے ہیں اس لئے اگر وہاں پر بھی کوئی دعا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں لیکن بارحال مقصود تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہر حال میں جاری رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا زبان مبارک پر یا قلب مبارک پر تو ایسی حالات میں جہاں پر کہ زبان سے ذکر کرنا عدب کے خلاف ہے وہاں پر زبان تو اگر سے تو ذکر نہیں ہوتا تھا لیکن دل سے ہوتا تھا تو دو حال سے خالی نہیں یا زبان مشغول ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں یا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ان دو صورتوں سے کوئی بھی حالت کوئی بھی وقت خالی نہیں ہوتا تھا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے مقصود اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے دنیا کے سارے ہی کام انجام دیے کون سے کام ایسا ہے جو آپ نے نہیں دیا انجام نہیں دیا کھاتے آپ تھے پیتے آپ تھے سوتے آپ تھے لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کرتے تھے اپنے ازواج متحرات کے ساتھ خوشتبعی بھی فرماتے تھے ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے بیو شرہ بھی کی ہے تجارت بھی کی ہے جہاد بھی کیا ہے دعوت بھی دی ہے تدریس بھی کی ہے تعلیم بھی فرمائی ہے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں موجود نہ ہو تو یہ کیسے ہوتا تھا کہ کھا رہے ہیں اور اور ذکر جاری ہے جب کھائے گا آدمی تو پھر ذکر کیسے ہوگا بیو شرہ کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا اور اپنے ازواج متحرات کے ساتھ خوشتبعی فرمارے ہیں دوستوں کے ساتھ بعض اوقات ہنسی اور دل لگی بھی فرمائی ہے تو اس وقت میں ذکر کیسے ہوتا تو خوب سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ ذکر ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ جو یہ دنیا کی ساری مصروفیات اس کی منافع نہیں ہیں اور یہی مطلوب ہیں بندے سے کہ دنیا کی ساری ضروریات جو اس کی ہیں وہ بھی انجام دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے اس کی ذرا تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں ذکر کے اصلی معنی ہے یاد کسی کا بھی کہ دل میں یاد پیدا ہو جانا عربی زبان میں ذکر اس کو گئتے ہیں کہ دل میں یاد پیدا ہو گئی کسی کی یاد آگئی وہ ذکر ہے اب اس کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم ہے ذکر لسانی یعنی زبان سے اس کا تذکرہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لسانی جو مطلوب ہے مجھ سے آپ سے ہر شخص سے وہ یہ ہے کہ کچھ جو اوقات ہیں مخصوص ان مخصوص اوقات کے اندر آدمی کچھ وقت نکالے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی اور کام نہ ہو رہا ہوں ذکر کی پہلی قسم بتلا رہا ہوں کہ ایسا ایسا کوئی وقت آدمی اپنے لئے نکالے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لئے مخصوص کر لے کہ بس اس میں اور کوئی کام نہیں کروں گا اللہ کا ذکر کروں اللہ کا ذکر میں نماز بھی داخل ہے پانچ وقت کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین فرد ہے اس کے لئے ایک وقت مقرر ہے پانچ وقت مقرر ہے تو یہ ذکر کی اعلیٰ ترین فرد ہے اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کہ ان پانچ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نکالے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی تسبیح اس کی تمجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو بہت سارے اذکار تعلیم فرمائے ہیں نبی کریم سرورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہو الحمد للہ کہو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں آتے ہو اور نماز کے لئے بیٹھتے ہو نماز کے انتظار میں جماعت ہونے والی ہوتی ہے بیٹھے ہوتے ہو تو تم جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے مسجد میں بیٹھ کر جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے صحابے کرام نے پوچھا اے رسول اللہ جنت کے پھل کیسے کھائیں مسجد میں بیٹھ کر فرمایا کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھتے رہو کیونکہ اس کلمہ کے نتیجے میں یہ ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے پھل عطا فرمائے تو کچھ اذکار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی کوئی خاص فضیلت رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو کوئی وقت آدمی ایسا مقصود کرے کہ جس میں اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ صرف ان اذکار کو زبان سے ادا کرنا ہے جل جمعی کے ساتھ ذکر کی یہ دوسری قسم ہے یہ جو ہم جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ اللہ والے اس کو کچھ اذکار کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر کیا کرو تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ ایک وقت مقصود کر لیا اور وقت مقصود کر کے چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن روزانہ پابندی سے ہو اور اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ فائدہ اس بات سے ہے کہ ایک وقت اور ایک جگہ متعین کر کے آدمی دل جمعی کے ساتھ وہ ذکر کرے ہمارے مشایخ جو ہیں عام طور سے ابتداء کرتے تھے اس طرح کہ بھئی چار کلمات چار اذکار جو ہیں ان سے شروع کرو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کی ایک تسبیح سبحان اللہ و الحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی ایک تسبیح استغفار استغفر اللہ علی العظیم اس کی ایک تسبیح اور درور شریف کی ایک تسبیح چار ذکر ہیں پھر اس میں حسب توفیق اضافہ بھی ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ذکر میں دل لگنے لگے تو آدمی اس کے اندر اضافہ بھی کر دے اور جو پانچمہ کلمہ ہے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ و بہدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علیہ کل شہین قدیر اس کا اضافہ کر دے قرض کچھ اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تلقین فرمائے ہیں اور ان میں ایک وقت مقرر کر کے ذکر کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور ذکر اللہ کو دل میں بٹھانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سر رہو اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک قوت ہے اور بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد کسی اور کام میں لگنے سے پہلے یہ اذکار کر لے کچھ تلاوت کر لے کچھ دعائیں مانگ لے اور یہ اذکار انجام دے لے تو حضرت فرماتے تھے اور تجربہ ہے یہ بزرگوں کا کہ یہ اذکار جو شروع میں کیے جاتے ہیں فجر کے وقت کر لیے یہ قوت ایمانی اور قوت روحانی پیدا کرتے ہیں اور فجر کے وقت اس لیے بتایا جاتے ہیں فجر کے بعد کہ جب فجر کے بعد آدمی کام میں نکلا تو ایک کاروبار زندگی میں داخل ہوا زندگی کمارے کا درپیش ہے وہاں پر پتہ نہیں کیسے دعائیے پیدا ہوتے ہیں کیسے مہردکات آتے ہیں گناہوں کے دعائیے پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے مہردکات پیش آتے ہیں شیطان بیکاتا ہے نفس بیکاتا ہے تو اس شیطان اور نفس کے مقابلے میں آدمی کو ایک روحانی قوت درکار ہوتی ہے شیطان بیکار آئے فلاں گناہ کر لو فلاں ناجائز چیز کو دیکھ لو فلاں کلمہ غلط مو سے نکال دو فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو نفس مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح اس گناہ کا ارتکاب کر لو نفس اور شیطان وہ گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں تو ان کی ان کے حملوں سے بچنے کے لیے روحانی قوت درکار ہوتی ہے ایمانی قوت درکار ہوتی ہے اگر قوت ہے تو اس کا مقابلہ کر لوگے اور اسے بچ جاؤ گے لیکن اگر قوت نہیں ہے ڈھیلے پڑ گئے کمزور پڑ گئے تو وہ تمہارے اوپر تسلط جمع لے گا گناہوں میں امتلا کر دے گا لہذا صبح کے وقت میں اس لئے بتایا جاتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو ایک قوت پیدا ہو گئی روحانی اور ایمانی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اپنے ذکر کی برکت سے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کے محرکات آئیں گے نفس اور شیطان حملہ کریں گے تو انشاءاللہ قوت بیدا ہوگی تو اس لئے یہ قوت ہے جو گناہوں سے کا مقابلہ کرنے کے لئے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اس کو کچھ وقت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تصور میں ذکر میں وقت صرف کیا زبان سے آپ کے اللہ تعالیٰ کی تصویح و تمجید جاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ قوت اتب فرما دیں گے کہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو یہ دوسری قسم کا ذکر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کیا اور وقت مقرر کر کے اس میں دل جمعی کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف تصور کر کے جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیح و تنزیح کا تصور دل میں لارہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور دل میں لارہا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اس کی عظمت و جلال کا تصور کر رہا ہے اس طرح احتمام سے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی قوت کا سبب ہے یہ دوسری قسم ہے ذکر کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم کی ذکر بھی ثابت اس قسم کا ذکر بھی ثابت تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کسی نہ کسی ذکر میں مشغول ہے کوئی بھی کام کر رہا ہو آدمی زبان ایسی چیز ہے کہ یہ اس کی وہ حرکت دینے میں کسی خاص احتمام کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اسی وقت زبان کو حرکت دے جب خاموش جب کوئی اور کام نہ کر رہا ہو نہیں اگر آدمی کہیں جا رہا ہے کسی منزل پہ جا رہا ہے تو جا تو رہا ہے ایک منزل کی طرف سفر کر رہا ہے لیکن زبان چل رہی ہے اور زبان پر اللہ کے ذکر جا رہی ہے تو یہ کہ انسان کی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رہے ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے کیا singer کہ چل رہے ہو یا پھر رہے ہو اٹھ رہے ہو یا بیٹھ رہے ہو کھا رہے ہو یا پی رہے ہو مختلف اوقات میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے اللہ کے ذکر جاری رہے چلتے پھرتے بھی جاری رہے اٹھتے بھی جاری رہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہم آپ ذرا تصور کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزارتے ہیں اس میں اس میں ترہ ترہ کے خیالات دل میں موجے مار رہے ہیں مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں ورائی یہ کیا مشکل ہے کہ جب ہم گھر جا رہے ہیں تو خاموش جانے کے بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے چلے جائیں الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چلے جائیں تو یہ بات کہ آدمی کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے چاہے جس کام میں بھی مشغول ہے چاہے ذہن اس کام میں لگا ہوا ہے فرض کرو پھر بھی اگر زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہہ رہے بھئی اس ذکر سے کیا فائدہ کہ آدمی مو سے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے اور دل میں دنیا ور کے خیالات آ رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ارے بھئی ذکر تو وہ ہے جو زبان سے بھی ہو دل سے بھی ہو لیکن اگر صرف زبان سے ہے تو اس کا کیا فائدہ یہاں تک کہ ایک شیر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ برزبا تسبیح دردل گاؤ خر ایچونی تسبیح کیا دارت اثر فارسی کا شیر ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہے سبحان اللہ ہے اور دل میں گائے کا اور گدے کا خیال آ رہا ہے تو ایسی تسبیح کیسے کوئی اثر پیدا کرے گی یہ شاعر نے یہ شیر کہا ہے ہمارے حضرت حقیب الامت بانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ شیر کہا ہے اس کو وہ اس کو معرفت حاصل نہیں تھی وہ صحیح معرفت کی بات نہیں کہی اس نے میں یہ کہتا ہوں کہ برزبان تسبیح ہو دردل گاؤ خر ایچونی تسبیح ہم دارت اثر کہ چاہے زبان پر تسبیح ہو دل میں چاہے گائے کا بھی خیال آ رہا ہو یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے اثر چھوڑ کر جاتی ہے اثر سے خالی نہیں ہوتی حضرت گنگوہی رمت اللہ علیہ ہمارے خطب الرشاد ہمارے سلسل کہ خطب الرشاد حضرت مان رشید امد صاحب گنگوہی رمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دلی سے کیا جائے یہ الفاظ ہیں بے دلی سے یعنی دلی لگا لگ رہا اس میں لیکن بے دلی سے کیا ہے اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دلی سے کیا جائے اپنا اثر ضرور چھوڑ کر جاتا ہے وہ اثر سے خالی نہیں ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہم اگر زبان ہماری تر ہے اللہ کے ذکر سے چلتے پھرتے ہم پڑھ رہے ہیں دماغ ہمارا کہیں اور ہے دل کہیں اور ہے ہونے تو ارے کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کی یاد میں مشہور ہے کم از کم دل نہ صحیح دماغ کسی وقت وہ وقت بھی آ جائے گا کہ دل اور دماغ بھی شامل ہو جائے گا لیکن یہ پہلی سڑھی اگر تہہ نہ کی یہ پہلی سڑھی اگر تہہ نہ کی تو پھر اگلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا اس واسطے اس کو بے اثر نہ سمجھو یہ جو باروقات خیال ہوتا ہے کہ میں میں تصویر لے کہ اگر ذکر کروں گا تو دنیا ریاکار سمجھے گی ریاکاری کر رہا ہے ارے دنیا کا خیال آہی کیوں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جس وقت جس ذکر کی توفیق اتا فرما دے اس کو غنیمت سمجھو دنیا والے اس کو ریاکار کہیں تو کہنے دو ان کی کہنے کی کوئی پروا نہ کرو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایسا آسان عمل ہے کہ جس میں کوئی محنت کوئی وقت کوئی مشقت صرف نہیں ہوتی زبان پر ذکر اللہ جاری ہے تو یہ اس کی عادت ڈالنے کی کوئی جارے ہو نا ایک کام کے لئے جارے ہو اس کام میں کوئی نقص نہیں آئے گا تمہارے اگر زبان پر ذکر جاری ہے اللہ تبارک وطالعہ کا تو کیا منزل کھوٹی ہو جائے گی راست تین ہوگا جس مقصد کے لئے جارہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا ہوگا لیکن ساتھ میں اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر زبان پر جاری ہے تو تمہارے لئے ایک عظیم نعمت ہر وقت موجود رہے گی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تو جو اپنے معمول کے مطابق صبح کو ذکر کیا وہ تو کیا لیکن چلتے پھرتے بھی اللہ تبارک وطالعہ کو کا ذکر کرتے رہو اور کتنی بے دلی سے کرتے رہو بے خیالی میں کرتے رہو یہ اللہ کبھی بے تأثیر نہیں رہے گا بے فائدہ نہیں رہے گا یہ تیسری قسم ہے ذکر کی چوتھی قسم جو نبی کریم صلی اللہ میں جس کی تلقین فرمائی اور وہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق تب فرمائیں عمل کی توفیق تب فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک مختلف کاموں کے وقت میں مختلف دعائیں تلقین فرماتے جب صبح کو بستر سے بیدار ہو تو کیا کرو کیا کہو الحمدللہ اللہ اخیانا بعدما اماتنا وعليه النشور کھڑے ہو گئے بسم اللہ اللہ جب بیت القلہ جانے لگے اللہ باہر آنے لگے الحمدللہ اللہ وضو کرنا شروع کیا تو بسم اللہ بسم اللہ کر کے وضو شروع کرو اللہ مغفر لی ذنبی ووسیع لی فی داری و بارک لی فی رزقی وضو کر چکو اللہ جعلی من التواوین و جعلنی من المتطاہرین اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو محمد رسول اللہ صبح کو فجر کو جانے لگو اللہ مجعل فی قلب نور وفی بسری نور وفی سمع نور الاخر یہ سب دعا پڑھتے جاؤ مسجد بداخل ہو تو کیا کہو اللہ مفتح لی ابو ابر رحمت جب مسجد میں بیٹھو انتظار نماز میں بیٹھو کیا کہو سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ اللہ واللہ اکبر باہر نکلو باہر گھر میں جاکل ہونے لگو بسم اللہ ربنا توکلنا بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے جب پڑھ چکو تو صبح سے لے کر شام تک بستر پر جانے تک جو مختلف حالات بندے پر گزرتے ہیں اس میں نبی کریم سر ورد عالم نے دعائیں تلقین فرما دیں یہ دعا مانگو عجیب عجیب تلقین ہے عجیب حکمت ہے نبی کریم سر ورد عالم کی پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے وہ دعائیں جو سرکار دعائم نے مانگی ہیں من مختلف اوقات میں ایک ایک دعا ایسی ہے ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے آپ درہ سوچو مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں اللہ مفتح لی ابو آب رحمت یا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے ایسی یہ دعا قبول ہو جائے کہ ہمیشہ بندے کے اوپر اللہ سبحانہ وطالہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اور کچھ چاہیے رحمت دنیا کی حاجتوں کو بھی محیط ہے اور آخرت کی حاجتوں کو بھی محیط تو ایک ایک دعا ایسی ہے ایک زمانے میں میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ ان دعاؤں کو ایک ایک دعا کر کے اس کی تشریح کچھ پیش کروں اللہ نے کبھی زندگی دی تو انشاءاللہ کروں گا اور ایک مرتبہ میں بیت المکرم میں جو جمعہ کی بیان ہوتا ہے تو اس میں سال ڈیر سال تک انہی دعاؤں کے اوپر بیان کیا تھا ایک ایک دعا کو لے کر کیا دعائیں نبی کریم تو کیا دعائیں ہیں عجیب و غریب دعائیں ہیں ایک ایک دعا ایسی ہے کہ سونا کیا چیز ہے دنیا کی ساری نعمتیں متوں میں تولنے کی والی دعا ہے وہ تلقین فرم ایک تو دعا ہی ایسی کہ ایک قبول ہو جائے تو بیڑا پا اور دوسرے یہ کہ ہر تھوڑی جا رہا ہے جس حالت میں بھی جا رہا ہے سرکار عالم نے یہ دعائیں سکھا کر اس کو اپنے پروردگار سے اس کو جوڑ دیا تعلق قائم کر دیا ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پکار رہا ہے یہ کیا عظیم نعمت ہے کہ آدمی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے پروردگار سے تعلق قائم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا تعلق معللہ پیدا کرنے کا ایسا بہترین آسان ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطا فرمایا یہ سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ نسخہ کیمیا عطا فرما دیا ہر تھوڑی دیر کے بعد مانگو اپنے اللہ سے یہ تاکہ غفلت نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو تو تیسری قسم کا ذکر یا چوتھی قسم کا ذکر یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مسنون دعائیں سرکار تو عالم صلی اللہ میں جو سکھائی ہیں وہ پڑھتا رہے مشقت کوئی وقت کا خرچ کچھ بھی نہیں لیکن ایک عظیم نعمت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنا کا راستہ مل رہا ہے تو یہ چوتھی قسم ہے ذکر کی جو سرکار ایک پانچویں قسم اور سن لو پانچویں قسم یہ ہے کہ آدمی علاوہ ان ادعیہ معصورہ کے جو کوئی حالت بھی انسان کو پیش آ رہی ہے اس میں ذرا سی توجہ سے ذرا سے ذاویہ نگاہ کو تبدیل کر لینے سے وہ کام جو دنیا کا کام کر رہا ہے وہ بھی ذکر بن جاتا ہے